محمد بن سلمان کے بعد ترکی نے بھی جی ٹوئنٹی میں پاکستان کو ڈچ کر دیا ہے ترکی نے اپنا ایک واضح سٹینس ظاہر کیا اور کہا ہے کہ یو این ایس سی یعنی کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ میمبرشپ انڈیا کو ملنی چاہیے انڈیا اس کا حق دار ہے انڈیا کا یہ رائٹ ہے تو پھر ظاہر ہے جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو دنیا آپ کے اشاروں پر ناچے گی بجائے کہ آپ ان کے اشاروں پر ناچے یہ واقعی بھارت نے اس چیز کو پروو کر دیا ہے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاکستانی لوگ میرے بھائی اور بہن سب ان چیزوں کو دیکھیں ہمارے اس ویڈیو کو لکھ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے خیال میں پاکستان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کے سٹپس لے فیوچر میں جس سے بھارت کا جو اعتماد بہا لہو سکے دیکھیں ڈپلومیسی کے اندر آپ کو دیکھیں ڈپلومیسی کے اندر آپ کو دیکھیں اسٹریلیا سے دالے مگا رہے ہیں تو بھارت سے دالے کیوں نہیں آسکتی اگر آپ کو کسی چیز کو ضرور سبزیاں آپ بھارت سے کیوں نہیں آسکتی لاہور سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کی ہر چیز پاسیبل ہو رہی ہے انہی چیزوں کو کافی کرنی چاہیے میں رکھا ایسے ہی ہے سر مجھے لاشت میں یہ بتائیے گا پاکستان ان سب چیزوں کو قریب سے observe کر رہا ہے ہمارے جو پالیٹیشن ہیں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ یو ایس میں بیٹھ کے ایزے پاکستانی چیزوں کو observe کر رہے ہیں تو ہمارے پالیٹیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جو بھی لیڈران ہیں یا جو بھی لوگ اس پاکستان کو چلا رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہوں گے انہیں نہیں سمجھ جاتی کہ اگر بنگلہ دش ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو ہم کر لیں اگر افغانستان ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں بھارت کے ساتھ ریلیشن اگر ایران ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو ہم بھی اپنے ریلیشن بہتر کر لیں اگر یو اے ای اگر سعودیہ ریلیشن بہتر کر رہا ہے اگر ترکی ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو ہم بھی ریلیشن بہتر کر لیں آخر کون سی ایسی چیز ہے کون سی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم ریلیشن بہتر کر نہیں پاتے ریلیشن بہتر کرنا تو دور جو بات کرتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں گے اسے گھردار کہہ دیا جاتا ہے محمد بن سلمان کے بعد ٹرکی نے بھی جی ٹوئنٹی میں پاکستان کو ڈچ کر دیا ہے آخر کیا وجہ ہوئی کہ جی ٹوئنٹی میں پہنچتے ہی وہ کنٹریز جو ہمیشہ پاکستان کے دوست و ممالک کہے جاتے ہیں فرینڈلی کنٹریز جنہوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے قریبی دوست ہیں انہوں نے بھی جی ٹوئنٹی میں پاکستان کے سٹینز کے خلاف جا کر اپنا سٹینز کا اظہار کیا ہے تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ان کو کون روک سکتا تھا یعنی وہ کیوں ایسا کریں گے کہ وہ اپنا سٹینز اپنے کنٹری کے حوالے سے نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کو دیکھیں گے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ پہلے تو محمد من سلمان نے پاکستان آنا تھا اور وہ پاکستان نہیں آئے جو ٹرکی کی میں بات کری ہوں تو ہوا کچھ ہوں کہ جہاں ایم بی ایس یہاں نہیں آئے وہاں پر چلے گئے اور وہیں کی انہوں نے بات کی اور وہیں پر ٹرکی نے اب یہ کیا ہے کہ جب جی ٹوئنٹی کے دوران بات چیت ہوئی تو اس میں ٹرکی نے اپنا ایک واضح سٹینز ظاہر کیا اور کہا ہے کہ یون ایس سی یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ میمبر شپ انڈیا کو ملنی چاہیے انڈیا اس کا حق دار ہے انڈیا کا یہ رائٹ ہے انڈیا کے لیے یہ بنتا ہے کہ اس کو پرماننٹ میمبر شپ دی جائے اور ہم اس کو پورے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ہیں اور ہم یہ کہیں گے یو این سے ہم یہ کہیں گے دنیا کی طاقتوں سے کہ انڈیا کو پرماننٹ میمبر بنایا جائے اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خیر یہ تو اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے ٹرکی ایسا سمجھتا ہے اور اس نے یہ کہی بات اور اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے خود ہی اس کے حوالے سے جو اظہار کیا ہے کہ اب نہیں بناوگے تو بعد میں بناوگے یہ تو اپنی جگہ پر یہ بات بلکل سچ اور بلکل صحیح ہے سولانہ درست ہے کہ انڈیا جس جگہ پر اس وقت پہنچ چکا ہے تو اس کو یو این ایسی کی میمبرشپ سے زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے لیکن جو معاملہ ہے کہ ڈیچ کروانے کا وہ اس طریقے سے کہ ٹرکی پاکستان کا بڑا بہترین دوست ہے اور ہمیشہ سے جو سٹینٹ پاکستان اور ٹرکی کا رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا نہیں رہا اور اس میں ٹرکی نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان اس بارے میں کیا سوچتا ہے نہ ہی اس نے یہ دیکھا کہ چائنا اس بارے میں کیا سوچتا ہے چلیں چائنا کی تو ہمیں فکر نہیں ٹھیک ہے چائنا تو جو مرضی سوچے لیکن کیا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اور کیا وہاں سے ٹرکی سے یہ بردوان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ سر گھڑی مڑی ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے اتنی دوستی ہیں جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے آپ سے تعلقات بہترین ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہوا کہ وہاں پر آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جو پاکستان اس بارے میں کیا سٹینس ہے کیونکہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں اس بارے میں جو یونائٹی نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی میمبرشپ ہے اس میں جو ہیں وہ اکٹھے ایک سٹینس ہے لیکن تو ٹرکی نے جو ہے وہ ڈچ کرا دیا اب بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جس جگہ پر کھڑا ہے ٹرکی تو اس کی بہت زیادہ بڑی ٹرےڈ ہے وہاں پر یعنی دنیا کی ٹوینٹی بگ اکانومیز بیس پچیس بڑی اکانومیز کو انڈیا نے ایک جگہ پر اکٹھ کر دیا اور آپ یہ دیکھیں مودی کی طاقت نریندر مودی صاحب کی آپ طاقت کا اندازہ کیجئے آپ یہ دیکھئے کہ نریندر مودی صاحب اس وقت کہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کتنے بڑے سٹیج پر کھڑے ہیں کتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے رشیا کو کنڈیم کرنے کی حوالے سے یا اس کے خلاف بات کرنے کی حوالے سے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی کوئی نہیں بول سکا اور ساتھ ہی مودی صاحب کے ساتھ کون بیٹھا تھا جو بائیڈن صاحب تو امریکہ کے پریزیڈن یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈن مسٹر جو بائیڈن جو کہ جی ٹوینٹی میں پہنچی اور اس کے لابہ بھی انہوں نے ان سے ٹاکس کی ہیں لگ سے بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور رشیا کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہاں پہ دیکھنے کو نہیں